ہم ٹرانزیسٹر کو ٹیسٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں ٹرانزیسٹر ٹیسٹنگ کے لئے انالاگ میٹر کے انتخاب کیا ہے ہمارے پاس جو ٹرانزیسٹر ہے یہ ایک اینپین ٹرانزیسٹر ہے جس کا نمبر ہے C945 جیسے میں نے اسے پکڑا ہوا ہے اگر اس طرح سے اسے پکڑیں تو رائٹنگ اگر فیس کی جانب ہو اور ٹرمینل گراؤنڈ کی جانب ہو تو آپ کے دائیں ہاتھ کی جانب جو ہے وہ بیس ٹرمینل ہوگا سنٹر میں کولیکٹر ہوگا اور بائیں ہاتھ کی جانب جو ہے میٹر ٹرمینل ہوگا تو اس کو چلتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لئے تو سب سے پہلے ٹیسٹ کرنے سے قبل جو ہے اس کے ملٹی میٹر کو جو ہے زیرو اڈجسمنٹ کر لیں زیرو اڈجسمنٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ پرپیر ہو جائے گا اب اس کو جو ہے الائن کرنے کے بعد یوز کیا جا سکتا ہے کرنا کچھ یوں ہے کیونکہ ہمیں اس بات سے بخوبی اگاہی ہے کہ انالاغ ملٹی میٹر کے ریڈ پراب میں جہاں اس کے کلر سے اپوزٹ بیٹری ہوگی نیگٹیو بیٹری اور اسی طرح سے بلیک کلر کے پراب میں پاسٹیو بیٹری ہوگی کیونکہ ٹرانسٹر این پی این ہے تو میں بیس پر جہاں نیگٹیو پراب لگاؤں گا اور کلیکٹر پر جہاں پاسٹیو پراب لگاؤں گا اس سے مجھے ڈیفلیکشن بھی لے گی اور ایک رزسٹنس جہاں نا وہ مل رہی ہے جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ ٹرانسٹر کا یہ جہاں بیس ٹو کلیکٹر جنکشن فارورڈ بائیس ہے اب فارورڈ بائیس میں اس کڈکٹ کیا بلیک پروپ کو میں نے بیس پر ہی رہنے دیا اب جو ٹسٹ پروپ بڑڈ تھا اس کو کلیکٹر سے اٹھا کے امیٹر پر لگایا تو امیٹر پر بھی اسی طرح سے ریڈنگ ملی جیسے کہ اس کی ریڈنگ کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ کلیکٹر پر اس کی ریڈنگ کچھ یوں ہے اور امیٹر پر اس کی ریڈنگ کچھ یوں ہے یعنی یہ بیس ٹو کلیکٹر فارورڈ بائیس ہوا پھر بیس ٹو امیٹر فارورڈ بائیس ہوا اس سے یہ پتہ جلا کہ یہ دونوں جنکشن بلکو ٹھیک ہے اب مزید میں اس کو ٹسٹ کرتا ہوں ان چھے پر ریورس بائیس اب میں نے بلیک پروب کی جگہ پر ریڈ پروب جو ہے وہ بیس پہ لگایا اور جہاں ٹسٹ پروب اس کو ریڈ کے وجہ بلیک کو رکھا تو کلیکٹر پر جب میں نے ریڈ پروب کی جگہ جہاں بلیک پروب لگایا تو اب یہ ریورس بائیس پہ ہو گیا کیوں کہ اس کی بیس پر میں نے نیگٹیب سپلائی دیئے اور اس کے کلیکٹر پر میں نے پوزٹر سپلائی دیئے تو جس سے یہ ریورس بائیس ہوا ہے ریورس بائیس پہ یہ کڈکٹ نہیں کیا جس کی مناپر نیڈل نے مووڈ نہیں کیا جو کہ انفینٹی کو شو کر رہا ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے پھر اسی طرح سے بلیک پروب کو میں اٹھا کے جہاں امیٹر پہ رکھتا ہوں تو اس میں بھی بلکل اسی طرح سے ہوگا یہ اس بات کی علامت ہے کہ بیس ٹو کلیکٹر ریورس بائیس نے بھی کرنٹ فلو نہیں ہوگا جس کی ہائی ریس ٹرس کی انڈیکیشن ملے گی اور بیس ٹو امیٹر بھی کرنٹ فلو نہیں ہوگا جو کہ ہائی ریس ٹرس کی انڈیکیشن ملے گی اب میں نے اس کے ریورس اور فارور بائیس ٹیسٹ کر لیا اس کا دوسرا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سمپلی اس کے کلیکٹر ٹو امیٹر لیکج ٹیسٹ ہوتا ہے collector to emitter لکے test کچھ یوں ہوتا ہے کہ collector emitter پر کوئی سا بھی براہ جو ہے وہ کسی بھی color کا لگا دیا جائے تو induction نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کو conduct نہیں کرنا چاہیے اگر یہ conduct کرے گا تو یہ فالٹی ہوگا تو آپ کے سامنے یہ conduct نہیں کر رہا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ transistor working order میں یہ تھا NPN transistor C945 کو test کرنے کا طریقہ جائے اب میں PNP transistor جو کہ A1015 ہے اس کو test کرنے جاتا ہوں یہ NPN کی نسبت اُلٹ ہوگا یعنی میں اس کے اس کے بھی terminal اسی طرح سے ہیں کہ اگر میں اس کے flat surface کو اپنے face کی جانب دیکھتا ہوں ground کی side کو اس کے terminal لے کے جاتا ہوں تو میرے دائیں ہاتھ پہ یہ base ہے center میں collector ہے اور بائیں ہاتھ پہ emitter ہے اب میں black probe کی جگہ پر جہاں red probe کو رکھتا ہوں common اور one by one collector پر اور emitter پر black probe کو رکھتا ہوں یعنی دونوں junction base to collector forward wise کرتا ہوں پھر base to emitter کو forward wise کرتا ہوں جس سے مجھے induction بھیلا like this کہ base to collector میں نے اسے forward wise کیا اسی طرح سے base سے emitter forward wise کیا forward wise ٹیسٹ کرنے کے بعد میں اس کو reverse wise ٹیسٹ کرتا ہوں اب میں نے probe کیا ہے change کر دی یعنی base پر اب میں black probe لگا رہا ہوں اب جہاں اس کو induction show نہیں کرنا چاہیے یعنی اس کو reverse wise پر رہنا چاہیے بلکہ same collector پر reverse وائسنگ ہے اور emitter پر بھی reverse وائسنگ ہے جس بات کی علامت ہے کہ جب میں اسے reverse وائس پر conduct کرتا ہوں تو اس کی resistance جہاں maximum ہوگی infinity ہوگی کیونکہ current flow نہیں ہوگا بلکہ اسی طرح سے میں اس کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ کرتا ہوں جو کہ اس کا collector to emitter جہاں leak کے ٹیسٹ ہے میں کوئی سا براب collector پر اور کوئی سا براب جہاں emitter پر لگا دیتا ہوں مثلا میں نے ابھی جہاں black probe جہاں وہ اس کے emitter پر لگایا اور red probe اس کا collector پر لگایا تو conduct نہیں کیا بلکہ اسی طرح سے میں اس کے emitter پر red probe لگا دیتا ہوں اور اس کا collector پر black probe لگا دیتا ہوں اب بھی یہ conduct نہیں کرے گا یعنی یہ forward wise میں نہیں ہوا یا اس سے induction نہیں ہوا جس بات کے علامت ہے کہ یہ transistor working order میں ہے تو transistor کا یہ دو ٹیسٹ جہاں ہم کرتے ہیں یعنی اس کا reverse forward ایک combine ٹیسٹ لے لیں اور اس کا base کو open چھوڑ کے collector to emitter جہاں leak کے ٹیسٹ کرے گا جاتا ہے اگر یہ ٹیسٹ جیسے کہ میں نے بتایا ہے اس طرح کی reading آ رہا ہے آپ کو ملتی ہے تو یہ transistor ٹھیک ہے ادھروہ یہ transistor فالٹی ہوگا اوکے